اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سبق یہاں سے ہے رکو نمبر 36 آیت نمبر 266 تیسرا پارہ ہمارا چل رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات نون ساکن میں اخفہ ہوگا کیونکہ حرف اخفہ میں سے فار ہے آج آپ کو حرف اخفہ اور اخفہ کہاں کرتے ہیں آپ کو ایک الگ سے کلپ ملے گی مین پر تجدید لگ رہی ہے اسی وجہ سے غنہ ہوگا ٹھیک ہے آگے دیکھیں مین ساکن کے بعد جب بھی با آئے گا آگے بارے لفظ میں تو پھر مین کی آواز کو ناک میں روک کر پڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں اخفہ شفوی تو یہاں اخفہ شفوی ہوگا وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ بازر بی حمزہ کھڑا دا بر آب بِآخِذِرْخِذِيهِ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِظُ فِيهِ ٹھیک ہے آگے دیکھیں وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد غَنِيٌّ حَمِيد الشَّيْطَانُ حمزہ کھڑا دا بر آش علیف شیڑا دا بر شئی الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُورُكُمُ یہاں پہ حمزہ لگ رہا ہے اس لئے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا وَيَأْمُورُكُمُ بِالْفَحْشَاءَ دیکھیں یہاں بھی میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے بَا تو یہاں بھی کیا ہوگا اقفاء شفی وَيَأْمُورُكُمْ بِالْفَحْشَاءَ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ یہاں اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پیچھے والے لفظ پر کیا آ رہا ہے زبر وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَتَمُ ٹھیک ہے آگے دیکھیں دو زبر پر جب آیت کرتے ہیں تو ایک زبر کس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وَفَضْلَا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ یُؤْتِلْ یا حمزہ پیش یُؤْتِلْ یا جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا تعلام جرتل یُؤْتِلْ حِکْمَتَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتَلْ یا حمزہ پیش یُؤْتَلْ حمزہ برطل وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا فَقَدْ اچھا حمزہ باو پیش او ہے کیچ کے پڑھا جائے گا فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْذَكَّرُ إِلَّا یَذْذَالْ دَبَرْ یَذْذَالْ کَابْدُ بَرْ ذَكْ یَذْذَكَّرُ إِلَّا أُولُ الْأَلْبَابُ حمزہ پیش او لام لام پیش لُل اولُ الْأَلْبَابُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنَّفَقَتٍ تِيكَ أَنْفَقْتُمْ تِيكَ مِنَّفَقَتٍ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنَّفَقَتٍ اَوْ نَذَرْتُمْ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنَّذِرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ یَعْلَمُ زَبَرْ يَعْلَمِ آیت لگ رہی ہے تو اور اگر آپ اب بنایت کے یہاں پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا یَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار لَامْ زَازِرْ لِذ لِذْظَالِمِينَ ٹھیک ہے آگے دیکھئے اِن تُبُ دُس صَدَقَاتِ فَنِعِمَّاہِ فَازِرْ فِي تَابَا پِشْ تُبْ دَال سَادْ پِشْ دُس تُبُ دُس ٹھیک ہے تُبُ دُس صَدَقَاتِ آگے فَازَوَرْ فَانُنزِنِّ فَنِعَنْ مِمْزِرْ عِم فَنِعِمْ مِمَا لِبْزَوَرْ مَا فَنِعِمْ مَا حاضر ہی آدھ بریا یا کے اوپر اب یہ آیت لگ رہی ہے تو پڑھا جائے گا یا پہ جسم لگا دیں گے تو پڑھا جائے گا ہی فَنِعِمَّاہِ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوْهَل تَابَا پِشْ تُو تَابَا پِشْ تُو ٹھیک ہے وَتُوْتُوْهَل فُقَرَاءَ فَاپِشْ فُقَرَاءَ فُقَرَاءَ آگے دیکھیں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِن سَيِّئَاتِكُمْ سینی آزا بر سی آزیر یہ سی حمزہ کھلا دا بر آ سی آزیر وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاءَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ اچھا نون ساکن میں یہاں اظہار ہوگا کیونکہ حروف علقی میں سے خار آئے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِي أَنفُسِكُمْ فَا زبر فَا لَمْ ذِلِّ فَلِي حمزہ نون ساکن فَلِي أَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّبُ حمزہ لامزیر اللام باز بر لب اللب تازرتی اللب تغاء وجہ اللہ ٹھیک ہے یہاں اللہ کا لام باریک ہوگا کیونکہ اس سے پیچھے والے لذب پر زیر آ رہا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا آگے دیکھیں سَبِيْلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْعَرْضِ اور اگر آپ یہاں نہ رکھیں تو ایسے پڑھ دیں اب انشاءاللہ ایک کلپ میں آپ کو دوں گا جس میں یہ بتاؤں گا میں ٹوٹل کہ کہاں یہ جزہ لگا ہوتا ہے تو کہاں بہتر رکنا کہا نہیں ہوتا ہے سَقِلِب دوں گا يَحْصَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَا أَمِنَ التَّعَفُّفُ ٹھیک ہے مِمْزِرْمِ نُون تازبر نَت مِنَت تازبرتا مِنَت تَعِن فَازبر عَف مِنَت تَعَفْفَا پِشْفُ مِنَت تَعَفُّفُ فَازِرْفِ مِنَت تَعَفُّفِ يَحْصَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَا أَمِنَت تَعَفُّفُ یہاں اللہ ایسے لوگوں کی تعریف فرما رہا ہے جو لوگ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں غریب تو ہیں لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اچھا وہ غریب ہاتھ نہیں پھیلاتے مانگتے نہیں ہیں کسی سے اور بنیاز رہتے ہیں تو دیکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی تو اللہ فرما رہا ہے کہ نواقف لوگ ان لوگوں کو مالدار گمان کرتے ہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ فرما رہا ہے تَعَرِفُهُمْ بِسِمَاهُمْ کہ تم ان کو ان کی نشانیوں سے پہچال لوگے ان کے اوپر فقر و فاقع کے جو نشان ہیں احساس ہوں گے اس سے تم ان کو پہچال لوگے تو ہمیں ایسے غریبوں کو ایسے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں سوال نہیں کرتے ہیں تَعْرِفُهُمْ بِسِمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا آگے فرما رہا ہے اللہ کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں لوگوں سے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں پیچھے نہیں پڑتے ہیں کسی کہ مجھے دے دو مجھے دے دو اور اس وجہ سے ان کو لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٍ یہ ہمارا 37 رکو نمبر 37 کمپلیٹ ہو چکا ہے اور پاو پارا پاو پارا ہم تیسرا اللہ کے شکر سے کمپلیٹ کر چکے ہیں اس کلاس کو شیئر بھی کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ